پاکستانی فلموں میں آئٹم سانگ کا بڑھتا ہو رجحان یقینی طور پر ہمسایہ ملک بھارت کی فلم انڈسٹرک اثر ہے بھارتی فلموں میں آئٹم سانگ کا کلچر نیا نہیں گزرستہ کئی دہائیوں سے یہ کلچر بھارتی فلموں کی زینت بنا ہوا ہے لیکن پچھلے چند سال میں بھارتی فلموں میں آئٹم سانگ کا کلچر انتہائی تیزی سے پروان چڑھا اور اب فلموں کی مارکیٹنگ کے لیے آئٹم سانگ کا ہونا بے انتہائی ضروری ہے بات کی جائے اگر پاکستان فلم انڈسٹرک کی تو آج کل کی نوجوان ادھاکار تو ہیں ہی بھارتی ادھاکاروں کے دیوانے جتنی دل جمعے کے ساتھ بھارتی ادھاکاروں کی تقلیت کی جاتی ہے اگر اتنی دل جمعے کے ساتھ ہم اپنا اصل کام کریں تو کامیابی یقین ہماری ہے اب تو حد یہ ہے کہ فلموں کی چربہ سازی میں لالی ووڈ میں کسی سے پیچھ نہیں رہا فلموں کی کہانی سے لے کر ادھاکاروں کے کپڑے، فلموں کے مناظر، ان میں شامل گانے بلحسوس آئٹم سانگ کا بڑھتا اور جہان اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری بھارتی فلم انڈسٹری کے نقشے قدم پر چل رہی ہے ایک دور تھا جب وحید مراد، محمد علی، ندین، سعید کمال، جاویش شیخ، راحت کازم اور منور ذریف جیسے ادھاکاروں کی فلمیں دیکھنے کے لیے سینماوں کے بھار کھڑکی توڑ رشت ملتا تھا اس وقت آئٹم سانگ فلم کا کسی طور پر جزور نہیں تھے اور اس وقت کی فلمیں بغیر آئٹم سانگ کے آج کی فلموں سے زیادہ کامیاب تھیں آئینہ، انجمن، مٹھی برچاول، دوبٹہ جل رہا ہے اور بابی دیاں چوریاں سمیت بہت سی فلمیں جنہوں نے نہ صرف کامیاب بزنس کیا بلکہ خود بارتی فلم انڈسٹری، بولی وڈ، ادھاکار ان فلموں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے لیکن آج کل شاید لالی وڈ نے حقیقت سے قریب تر کہانیوں کو چھوڑ کر رنگین دنیا کا روح کر لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری بہت اسے تک زوال کا شکار رہی تاہم گزرستہ دہائے سے فلم انڈسٹری کی بھالی کے جو اقدامات کیے گئے ان کا تذکرہ بھی تو ہونا ہی چاہیے لیکن خدا رہا اس معاشرے کو ایٹم سانگ کی لانت سے دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہے ایٹم میمبر کا بڑھتا ہو رجان ہماری تہذیب، ثقافت اور روایات کے لیے بہت حتناک ثابت ہو سکتا ہے ہم اپنے معاشرے کو کیا دکھانا چاہتے ہیں ایک اچھی تفریح اور موضوع سے برپور فلم یا اوریانی یا فہاشی اب پاکستان کی جلد ریلیز ہونے والی فلم باجی کا نیا گانا سامنے آ گیا جس میں کسی اور نے نہیں بلکہ نامور اداکارہ میوش حیات نے پرفارم کیا میوش حیات جو اپنے فلموں میں بلی اور چڑیہ جیسے ایٹم سانگز پر عقص کر چکے ہیں وہ باجی فلم کے لیے گینگسٹر گوڑیا بن چکی ہیں باجی فلم کے اس ایٹم سانگ کا ٹائٹل گینگسٹر گوڑیا رکھا گیا جس میں ایوش حیات تین الگ انداز میں نظر آئیں اس ایٹم سانگ کو اسمان خالد بڑھنے تحریر کیا جو کہ اس کے کریٹیو ڈیکٹر بھی ہیں گانے کی گلوکاری بارتی گلوکارہ سنیدی چوہان نے کی ہے واضح رہے ان دنوں سوشل میڈیا پر اداکارہوں کے جانے سے کی جانے والے ایٹم سانگز کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے حال ہی میں ناور اداکار حمزہ علی باسی جو کئی مرتبہ اس قسم کے گانو کے خلاف آواز اٹھا چکے ہیں انہوں نے اپنے ٹیلنڈ شو کے دوران ایک سولہ سالہ لڑکی کو آئٹم سانگ پر پرفارم کرنے پر اپنی معیوشی کا اظہار بھی کیا حمزہ علی باسی نے اس دوران کہا کہ میں پاکستانی فلم سازوں سے ممنت کرتا ہوں وہ اپنی فلموں میں آئٹم سانگز شامل کرنا بند کر دیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایک سولہ سالہ لڑکی ایسے گانوں پر رکس کر رہی ہے اداکار نے مزید کہا کہ آئٹم سانگ ایسا گند ہے جس سے بھارت تک اپنی جان شروعانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس سے ان کا بھی معاشرات تباہ ہو چکا ہے حمزہ کے مطابق آئٹم سانگ میں نہائیت گلیز الفاظ ہواتین کے لیے استعمال کی جاتے ہیں میں چاہتا ہوں میں ایسی مثال قائم کرو جو نوجوان نسل کے لیے مضبط ثابت ہو یاد رہی پاکستانی فلموں میں مہوش حیات کے ساتھ ساتھ آئشہ عمر صدف کمل جیسی اداکار آئیں آئٹم سانگز پرفارم کر چکے ہیں فلم نام انہوں افراد میں بلی اور فلم چھلاوا میچڑیا جیسی آئٹم سانگز کرنے والی اداکارا مہوش حیات کا حال ہی میں نیجی خبرہ سادارے کے ساتھ انٹرویو بشایا ہوا جس میں انہوں نے آئٹم سانگز کی حمایت میں کہا کہ میرا خیال ہے فلمیں اسی کا ہی نام ہے آپ ایک جادوی دنیا بناتے ہیں آپ رومانز دکھانا چاہتے ہیں ڈانس دکھانا چاہتے ہیں یہ انٹرٹیمنٹ کا حصہ ہے میرا نہیں میرا نہیں کی خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے مقصد صرف لوگوں کو محضوظ کرنا ہے ویل فلم باجی میں مہوش حیات کا نیا آئٹم سانگز سوشل میڈیا برگ خاصا مقبول ہو رہا ہے جہاں چند کو یہ گانا پسند آیا وہیں کہ انہوں سے تنشیط کا نشانہ بھی بنایا فلم میں میرا، عثمان خالد برٹ، آمین علیاس، علی قاظمین، محسن عباس، حیدر نمرکزی کے دار نبائیں اور یہ فلم روانٹ آئیس زون کو سینما گرنک میں پیش کی جائے گی لولی وڈ میں ترقیقہ جو عمل شروع ہوا ہے اسے کامیابی ایک ساتھ جاری بھی رہنا چاہے لیکن ساتھ ساتھ نئے پاکستانی فلم سازو کا فلموں میں جان ڈالنے کے لیے قطع طور پر کسی آٹم سانگ یا پھر بارتی فلم ڈسٹری کی تقلیت کی کسی بھی طرح ضرورت نہیں ہم آج بھی ادھاکاری کے میدان میں بھارت سے کئی گناہ آگے ہیں آپ ناظرین آپ کی سوالے سے کیا رہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پس کریں